بولی وڈ سنگر فلم ریلیز ہوئی تھی 1973 میں اس فلم کا میوزک دے رہے تھے کمل راجستانی تب انور جی کو کمل راجستانی کے ذریعے پہلا گانا ملا جو کہ انور صاحب کو اس فلم میں پلے بیک دینا تھا گانی کے بول کچھ اس طرح سے تھے کل میری طرح مجھ کو سلام آپ کریں گے خاموش رہوں گا میں کلام آپ کریں گے یہ گانا تھا جو کہ انور جی کو فلم میں گانا تھا انور صاحب نے اس گانے کی پریکٹس کی بہت جم کے پریکٹس کی اور ایک مہینے تک اس گانے کی پریکٹس میں لگے رہے لیکن جب گانا بن کر تیار ہوا تب جو پروڈکشن والے تھے فلم کے جو پروڈکشن والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ فلم کا مین گانا ہے اور مین ہیرو پر فلم آیا جائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس گانے کو محمد رفی صاحب سے گوایا جائے کیونکہ یہ انور نیا لڑکا ہے تو شاید پبلک کو یہ گانا زیادہ پسند نہ آئے کیونکہ وہ اس گانے کو کچھ اس طرح سے بنانا چاہتے تھے جیسے پہلے میرے محبوب میں مین گانا بنا تھا میرے محبوب تجھ کو میری محبت کی قسم جو کی رفی صاحب نے گایا تھا تب سارے پروڈکشن والے گئے محمد رفی صاحب کے پاس اور ان سے بولے کہ رفی صاحب ہمارا بجٹ بہت کم ہے ہم گانے کی فیز دینے کی قابلیت نہیں رکھتے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ گانا آپ گا دیجئے بہت دریہ دل انسان تھے تو انہوں نے اس گانے کیلئے فوراں ہاں کہہ دی اور کہا کہ مجھے اس گانے کے پیسے نہیں چاہیے آپ بتا دیجئے میں گیت گانے آ جاؤں گا وعدے کے مطابق رفی صاحب ریکارڈنگ سٹوڈیو پہنچے اور یہ گیت اپنی ملوڈیس آواز میں ریکارڈ کروا دیا کل میری طرح مجھ کو سلام آپ کریں گے خاموش رہوں گا میں کلام آپ کریں گے جو کی یہ گانا ملنا تھا انور صاحب کو اس کے بعد انور جی بہت پریشان ہو گئے اور اپنے دوست کمل راجستانی سے جھگڑنے بھی لگے کہ اب میرا کیا ہوگا میرا گانا تو رفی صاحب کو دیا گیا ہے تب کمل راجستانی جی نے بات کی فلم کے ڈیریکٹر سے جن کا نام تھا محبوب سرور اور تب انور جی کو دوسرا گانا اس فلم میں دیا گیا جس کے بول تھے قسمیں ہم اپنی جان کی کھائے چلے گئے یہ ایک نظم تھی اور یہی تھا انور جی کی زندگی کا بولی وڈ میں سب سے پہلا گانا اور یہ گانا کافی ہٹ بھی رہا تھا اور اس فلم کے سارے گانے خود محبوب سرور جی نے ہی لکھے تھے اور کافی ہٹ بھی رہے تھے تو یہی تھا اس ویڈیو میں جس گانے کی پریکٹس کی انور جی نے وہ ملا رفی صاحب کو لیکن اس کے بعد انور جی کا فلموں میں سفر کافی لمبا رہا اور انہوں نے بہت سارے گیت گئے تو دوستو انفرمیشن اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا لائک ضرور کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا ایسے ہی اور ویڈیو لینے کے لیے thank you very much پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں